افغان خفیہ ایجنسی بھارت کے اشاروں پر ناچنے لگی کابل میں پاکستانی سفارت خانے کے دو اہل کارغوا چھے گھنٹے تک حراسان کرنے کے بعد چھوڑ دیا گیا چمن میں پاک افغان سلیگ میٹنگ پھر بے نتیجہ خط مذاکرات ناکام ہونے پر بابے دوستی کھولنے اور تجارت کی بحالی کا فیصلہ بھی موخر برطانیہ میں تیارہ روپنے سے بدنامی ہوئی مٹی نہیں ڈالی جائے گی جرائم پیش افراد کے ملوث ہونے کی تحقیق کر رہے ہیں مشیرِ ہوابازی مہتاب اباسی کی نیوز کانفرنس گوڈز ٹرانسپورٹرز ہرتال ختم کرنے کے لیے تیار تھوڑی دیر میں سپیکر سے نسمی آغاز رازدورانی اور صوبائی وزید ناصر شاہ کے ساتھ پریس کانفرنس کریں گے آئی جی سندھ نے عہدہ چھوڑنے کی پیش کش کر دی عدالت میں کہا سندھ حکومت کے ساتھ مزید کام نہیں کر سکتا مراد علی شاہ کہتے ہیں نئے آئی جی کے لیے نام بھیجوا دیئے سانحہ اے پی ایس پشاور کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے اپوزیشن کا قومی اس عملی میں مطالبہ خرشید شاہ کہتے ہیں لواہکین سے وعدے پورے نہیں کیے گئے کھے الیکٹرک نے کراچی والوں کا جینہ محال کر دیا فنی خرابی کے نام پر کئی علاقوں میں مسلسل 36 گھنٹے بجنی بن رہی پانی کی قلت نے شہریوں کو مزید پریشان کیے رکھا لوڈ شیڈنگ پر کھلاڑیوں کا پارا چڑ گیا پشاور میں وابڈا ہاؤس کے باہر دھرنا مظاہرین بیوارے پھلانکر وابڈا ہاؤس میں داخل مذاکرات کامیاب ہونے پر احتجاج ختم دہشتگردی کے مائنڈ سیٹ کی لائف نہیں ہوتی پشاور میں پرانا پاکستان بھی خراب نظر آیا شیر درندہ ہے جو کمزوروں کو کھا جاتا ہے آصف علی زرداری کی نیوز کانفرنس طاقتور کے سامنے سر اٹھانے کی جرت مشال خان کی بہنوں کے لیے خطرات اسلام آباد منتقل کرنے کی درخواست چیف جسٹس نے کہا بتائیں کس اسکول میں پڑھنا چاہتے ہیں قتل کیس کے رپورٹ سپریم کورٹ میں جمعا کوٹ نے کوئب کا نقصان کرا دے دیا چشتیاں میں مدرسے کا مولنم جلاد بن گیا بچوں پر بطرین تشدد پولس نے مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا انتظامیاں صلاح کے لیے والدین پر دباؤ ڈالنے لگی شہر اقتدار کی چریفک پولس کو بھی اقتدار کا نشا چڑ گیا سڑک پر عدالت لگا کر شہری پر سرعام تشدد 24 نیوز کی خبر پر انسپیکٹر اور اہل کار کو محتل کر دیا گیا 24 نیوز بنا عوام کی آواز سمڑیال کے قصبہ دھلم بلگن میں واتر فلٹریشن پلانٹ اور میڈیکل کیمپ کی منظوری گندے کھویں بند 24 نیوز کی گاڑی پر گلپاشی تھرپارکر میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رکم میں تاخیر پر خواتین کے گو نواز گو کنارے نائنصافی برداشت نہیں کریں گے انداد پتافی کی 24 نیوز سے گفتگو ایف بی آر کی تاریخ کی بڑی کارروائی وابدہ کے بینک اکاؤنٹس منجمت کر کے ایک عرب 91 کروڑ 62 لاکھ روپے کی ریکاوری کر لی پانچ سال سے انکم ٹیکس ادا نہیں کیا گیا تھا آمدن اٹھنی خرچہ روپیہ پاکستان کا کرنٹ اکان خسارہ دو سو چار فیصد بڑھ گیا برامداد میں کمی درامداد میں اضافہ سٹیٹ بینک کی ریپورٹ ٹینشن نہ لیں خوش نہیں ذہنی دباؤ زندگی کا دشمن پاکستان میں پچاندے فیصد لوگوں کو بیماری کا علم ہی نہیں دنیا میں آج ہائپرٹینشن سے آگاہی کا دن آگاہی کے لیے رہ لیا سپورٹ فکسنگ سکینڈل بوکی کے رابطوں سے آگاہ نہ کرنے پر آل راؤنڈر محمد نواز پر ایک ماہ کی پابندی آئے دو لاکھ روپے جرمانہ شرجیل خان کو سر مرنواتے ہی اولے پڑ گئے بوکی سرابنوں کا اطراف گلے پڑ گیا آئی سی سی بھی میدان میں آگیا 24 نیوز نے گواہوں کا بھی پتا چلا لیا کراچی میں آج سجے گا ریسلنگ کا کھاڑا انٹرنیشنل ریسلرز رنگ میں اترنے کو تیار بادشاہ خان ٹائن یارن اور ویڈ بیلٹ داؤ پیچ آزمائیں گے چار خوادین بھی زور لگائیں گی رنگ میں اترنے سے بہنے مزے مزے کے کھانوں سے توازو